لیکن میں اس سے پہلے آج صرف ایک بہت عام معمولی پاکستانی جس کو فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد یہ پرگرام آج کے بعد چلے گا رک جائے گا یہ میرے آخری پرگرام ہوگا میں بچوں گا نہیں بچوں گا میں اتروں گا تو کوئی گولی سوڑا جائے گا اس لئے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بڑے دھیان سے میرے سب لوگ سنیں افاجہ پاکستان بھی سنیں بیروکریسی بھی سن لیں ناظرین بھی سن لیں میڈیا ہاؤسز بھی سن لیں شہری بھی سن لیں سارے لوگ سن لیں میں چودہ سال مجھے ہو گئے میڈیا پہ آتے ہوئے اور میں جب یہاں آیا تھا تو میرا ایک مشن تھا اور وہ مشن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وقت نائن لیون کے بعد جو بھی حالات تھے میں نے حتیل امکان کوشش کی کہ میں اس پورے ٹرمائل کے اندر اس پورے بہران کے اندر جو میں اپنی دانس میں درست سمجھتا تھا وہ میں بات کرتا رہا میرے خیالات کے اوپر لوگوں کو اختلاف ہوا میں نے کبھی طالبان یا ایکسویمزم کی حمایت نہیں کی لیکن آج بھی میں افغانستان پہ حملے کو جنگ کو قتل و غارت کو شدید مضمت کرتا ہوں اس کی جمہوریت آ رہی تھی بڑی امیدیں تھیں کہ جمہوریت آئے گی تو بہت کچھ اچھا ہوگا میں آج شرم سار ہوں میں ماں بھی مانگتا ہوں قوم سے سب لوگوں سے اور اللہ سے بھی کہ مجھے پتا ہوتا کہ ایسی جمہوریت ہے تو شاید میں کچھ اور جو ہمارے لوگ ایکزائل میں تھے ان کو لانے سے پہلے جو میں ان کو انٹریوز کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا میں تو اور ان سے گارنٹی لیتا کہ شاید وہ مشارف صاحب سے بہتر سیٹ اپ لے کر آئیں گے مشارف صاحب کے اپنی غلطی ہیں مشارف صاحب نے جو کچھ کیا اپنے امریکہ سے ڈیلنگ کرتے ہوئے اور کشمیر کے اوپر اور بے شمار ان کے معاملات اور پلچستان کے اندر جو معاملات تھے میری مشارف صاحب کے ساتھ بہت سارے معاملات پر اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی ہے لیکن ایک دور بہرحال گزرا جہاں پہ ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا رہا شو بند ہوتا رہے کھلتا رہے سب کچھ وہ معاملات اب آپ آ جائیں اس کے بعد کے حالات پر میں اس دور یہ جو میاں نواشیف صاحب کا دور ہے اس دور کو زرداری صاحب کے دور سے بہت بہتر سمجھتا ہوں بہت بہتر سمجھتا ہوں کرپشن اپنی جگہ پہ ہے سسٹم اپنی جگہ تباہ ہوا ہوا ہے اکرابہ پروری ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ معاملات نہیں ہیں جو کہ زرداری صاحب کے دور میں تھے اور اس کا مطلب پیپلز پارٹی ہرگز نہیں ہے پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ بے شمار کارکن اور میں نے جس دن اپنی سٹوڈنٹ لائف میں میں سٹوڈنٹ لائف میں پیپلز سٹوڈنٹ فریڈوشن کا پریزننٹ تھا اور یہ وہ دور تھا جب زیاء الحق کی حکمرانی تھی ملک میں اور جس دن میں نے پی ایس ایف جوائن کی اگلی دن آیاز سمو کو پھانسی ہو گئی تھی تو یہ میں نے کسی ایسے دور میں نہیں کی تھی اپنی سٹوڈنٹ لائف لیکن اس کے بعد میں بے لکل جب ڈاکٹر بنا تو آئی وہ اڈاکٹر اور میں اس سے لے کے آج تک میرے بہت سے معاملات پر اتفاق رہے محترمہ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ ہوا میں محترمہ کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات تھے میاں صاحب کے ساتھ تھے مشہرم صاحب کے ساتھ آج بھی ہیں لیکن بات بہرالب آگے بل رہی اور ایمکیم کے ساتھ بھی اور الطاوستین صاحب کے ساتھ بھی میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں پیچھ سے چھ مہینوں سے یا سال سے میں بات پاکستان کی کر رہا ہوں بیٹھے ہوئے تھے جب زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت کون آدمی ان کے لیے بات کرتا تھا ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ تو میرے ان کے انٹرگولر نے بھی میری شو بند ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہی سارے لوگ جو ادھر ہوتے تھے وہ چھلکے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے میں کسی کے نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ میں بات اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک لسٹ نکلی ہے دوبارہ بحریہ ٹاؤن کی سوشل میڈیا پہ اور لسٹ اس لیے نکلی ہے کہ مجھے ڈسکریڈٹ کیا جائے میں ہر چیز ہر الزام لینے کو تیار ہوں سوائے اس کے کہ میرے خیالات سے کسی کو اختلاف ہے تو خیالات سے اختلاف کریں میرے نظریات سے اختلاف ہے تو نظریات سے اختلاف کریں اگر کسی کو تردید کرنی ہے تردید کریں اگر عدالت میں جانا ہے عدالت میں جائے لیکن اگر وہ میری کریڈیبلیٹی کے اوپر یہ کہے گا چاہے وہ ملک ریاض صاحب ہوں یا وہ ملک کا وزیر آزم ہو یا صدر ہو یا کوئی وزیر ہو یا کسی پارٹی کا وہ یہ کہے گا کہ ڈاکٹر شاہد مصود کا نام اس لسٹ پہ موجود ہے یہ بیریہ ٹاؤن کا لیٹر پیڈ ہے اور میں ملک ریاض صاحب بیریہ ٹاؤن کے سربراہ ایک بہت بڑے ملک کے ایک عرب خرب پتی یا اس سے بھی بڑے بہت بڑے آدمی ہیں میں ایک معمولی آدمی ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ رائٹنگ پیڈ دو ہزار بارہ کے اندر سوشل میڈیا پہ آیا تھا اور یہ اس وقت آیا تھا جو یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی ملک ریاض صاحب کے ایک انٹرویو کی اس کے بعد انہوں نے وہ لسٹ میں میرا نام ڈال دی اور وہ لسٹ اب پچھلے ارتالیس گھنٹوں سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے اور اس لسٹ میں یہ لکھا ہوئے کہ ڈاکٹر شاید مسود نے بھی پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کے دوبائی کے اندر کون سے نیشنل بینک کے ثرو پیسے لے لیے اب میں ملک ریاض صاحب سے اور مجھے یہ بھی پتہ آج چلا ہے کہ یہ لسٹ کیوں نکالی گئی اور کس نے نکالی گئی کیونکہ انجمان اتیاد بائمی ایک بہت بڑا ملک صاحب نے اپنی محنت کی ہوگی ان کے اپنے نظریات ہیں ملک صاحب کے اپنے نظریات ہیں میں ان سے بھی ملا ہوں آج سے ہفتہ پہلے میری ان سے ملاقات ہیں میری ان کے ساتھ نہ کچھ دشمنی ہے نہ ان کی میرے ساتھ کچھ دشمنی ہونی چاہیے ملک ریاض صاحب اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر وضاحت کریں گے یہ لسٹ جھوٹی ہے چوبیس گھنٹے میں ملک ریاض صاحب یہ وضاحت کریں گے کہ یہ لسٹ جھوٹی ہے کیونکہ یہ لسٹ ان لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ آئی ہے جو لوگ بحریہ ٹاؤن سے وابستہ ہیں ورائرہ یا بلواستہ اگر اس ملک میں کوئی اعتصاب اگزز کرتا ہے اگر اس ملک میں کوئی وزیر آزم ہیں اگر اس ملک میں کوئی عدالت ہے اگر اس ملک میں کوئی نیب ہے اگر اس ملک میں کوئی ایف آئی ایس آئی ملٹ انٹیلیجنس کوئی اس ملک میں قانون ہے ریاست متحدہ پاکستان میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لسٹ کو چھاند بین کریں اور اگر اس لسٹ میں کسی کا بھی نام ہے کسی کا بھی نام ہے صحیح تو اس کو پکڑ کر ڈالیں اندر اور اگر میرا نام ہے تو سب سے پہلے مجھے سب سے اوپر پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں اگر اس ملک میں انصاف ہے لیکن میں ایک چھوٹا آدمی ہوں ملک ریاست صاحب ایک بڑے آدمی ہے میں اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتا میں اپنا معاملہ ریاست پاکستان پہ چھوڑ رہا ہوں اور چوبیس گھنٹے دے رہا ہوں ملک ریاست صاحب کو کہ آپ اپنے رائٹنگ پیڈ کی دوبارہ وزات کریں کہ ایک کیسے نکل کے ملک ریاست صاحب قابلے طرح میں ابھی میری ان سے ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی ہے میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں اور میں ملک صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آئندہ کبھی میڈیا پہ آئیں اور انٹرویو دیں وہ برائے کرم اپنی اس بات کی تردید کریں سختی سے تردید کریں کہ پاکستان میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پاکستان میں ہر چیز خریدی نہیں ہے آپ بولی لگائیں میری آپ میری بولی لگا کے دیکھیں آپ میری بولی لگائیں مجھے کتنے میں خریدیں گے آپ آپ نہیں خرید سکتے ہر شخص کو آپ یہ ہے سسٹم خراب میں یہ بھی مانتا ہوں یہ سسٹم خراب ہے وہ بات جو ان کی درست ہے کہ پیئے لگ جاتے ہیں فائلوں کو لیکن ہر چیز کو نہیں خرید سکتے آپ آپ کا یہ یہ بھی غلط ہے بات کے رشوت کے وغیر جو ہے وہ کام ملک میں نہیں چلتا درست ہے یہ بات لیکن ہر چیز رشوت کے ساتھ ہی ہوگی اور ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں دنیا میں ایمان بھی خرید سکتے ہیں میڈیا بھی خرید سکتے ہیں اخبار بھی خرید سکتے ہیں انکر پرسن بھی خرید سکتے ہیں ریٹائیٹ بیورکریٹس کو بھی لے سکتے ہیں ریٹائیٹ فوجی اہلکاروں کو بھی یہ نہیں ہو سکتا اس کی براہ کرم تدیر کریں اور چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے ملک ریاض صاحب کے لیے میں مجھے انتہائی دکھ ہوا جب مجھے یہ پتا چلا ابھی پندر بھٹ پہلے کہ یہ لسٹیں بیورکریٹان تھے اور میری گزارش اس ملک کے بیورکریٹان باقی جہاں ہیں میرے سارے ہمارے قابل ترام لوگ ہیں وہاں پہ نیوز ون نہیں بند ہونا چاہیے اگر اس ملک میں پیمرہ نام کا کوئی آزار ایکزس کرتا ہے سیاستدانوں کے اوپر میں بات کر رہا ہوں تو کیبل کھولا ہے اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں آج کے بعد میں عطاوزین صاحب کا بات کی بات کر رہا ہوں کراسی میں کیبل کھولا ہوئے میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں سن میں نیوز ون آ رہا ہے کیا آج کے اور کل کے پروگرام کے درمیان کیا بحریہ ٹاؤن ورلڈ کال اور باقی وہ تمام کیبلز کیا وہ کھولے رہیں گے یا ان کے نیوز ون بند ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ ملک ریاض صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے کل تک کہ یہ لئے جھوٹی ہے